جی اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیر و خیزہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ہے کلائنٹ ہنٹنگ پہ کہ کس طرح ہم نے کلائنٹ کو ہنٹ کرنا ہے ایک اور نیا میتھڑ ہے لیکن اس میتھڑ کو میں نے بھی یوز کیا ہوا ہے لیکن ابھی میں کرنٹلی اس کو یوز نہیں کر رہا لیکن یہ ایک جو ہے نا اچھا میتھڑ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ ڈسکس کروں گا تو میرا خیال ہے اس کو آپ جو ہے نا سن کے پھر آپ مجھے بتائی گا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کیا ہمیں یہ جو ہے نا کلائنٹ ہنٹنگ کا طریقہ سرچ کرنا چاہیے یا نہیں تو سب سے پہلے میں نا لیکٹوپ کی سکرین پہ جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کی وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ کے مائنڈ میں رہے دیکھیں قرآن پاک میں بھی لکھا اللہ خیر و رازقین بے شک جو ہے نا اللہ پاک کی ذات جو ہے نا بہتر عزق دینے والی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو کلائنٹ ہنٹنگ ہر ایک بندے کا اپنی سٹریٹیجی ہے ہر بندے کی اپنی پولیسی ہے ہر بندہ اپنی طریقے سے کام کرتا ہے ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ جو میں نے لاس ویڈیو یہ نا احمد بھائی لگا دیں گے جن بچوں نے پیسے کمائے تھے آئی تنک ہم نے لگایا تھا ایسا انٹرویو جو کہ پانچ سو ڈالر سے وہ زیرو ڈالر پہ یعنی کہ انہوں نے ماشاءاللہ پہلے کام بہت اچھا کر رہے تھے انشاءاللہ امید ہے وہ دوبارہ بھی کریں گے تو ابھی تھوڑی جو ہے نا دیر پہلے میرے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا مجھے ایک طریقہ کار تو بہت عرصے سے پتا تھا لیکن میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں گلتی نہ ہو جائے اور میرے ایک ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے ایک بار اشارے سے بتایا تھا کہ پکڑ ہو جائے نا انسان کے ایک چھوٹی سی چیچی جو ہے نا وہ ادھر سے بھی معاملہ بڑا بھی کر سکتا ہے تو میں بس ڈرتا ہی رہتا ہوں کہ بس طریقہ کار سے ہی چلتے رہے ہیں ہر بندے کی اپنی پولیسی ایک کام کرنے کی یہ اچھا بھی ہے اور میں نہیں چڑھتا اب تب کرتا تھا شاید سٹارٹ کیا تھا پھر میں رک گیا تو لیپ ٹوک کی سکرین پہ جاتے ہیں آپ کو طریقہ کار بتا کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو لیپ ٹوک کی سکرین ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے جو ہے نا جیسے کوئی بھی سائل لگا لیں کونسی سائل نکالیں آپ لگا لیں جی سکوپرت لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی عورتوں میں کوئی ملتی نہیں ہے جی سکوپرت لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ بھی کہتے ہوں کہ سر ہر سائیڈ میں یہ لیا آتا ہے پتہ نہیں سر کی اپنی سائیڈ ہے میری سائیڈ نہیں ہے یہ جرنل سائیڈ ہے اور لوگ تھڑا تھا ڈس پہ آٹیکل پھوست کراتے ہیں اوپن ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اچھا اب وہ یہاں پائنٹ سمجھنے کا ہے دیکھ رہے ہیں پائنٹ سمجھنے کا ہے اور آپ نے چیزوں کو سمجھنے ابھی چودہ آج دسمبر ہے چودہ دسمبر بارہ بچ کے نو منٹ آج کی جو پوستے ہوں جانا چودہ کی وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ جو ہمیں ابھی تک نظر آئی ہیں ڈن آٹھ کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں آپ دیکھتے جائیں یہ اوپن ہو گیا آٹھ کے بعد ہم نیچے چلتے جائیں گے چلیں جی ہم نیچے چلتے جائیں گے نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سترہ آٹیکل پوست ہو گئی ہیں ابھی تک ابھی نیچے بھی جا رہے ہیں سترہ اٹھرہ انیس بیس اکیس پائیس تیس چوبیس پچیس میں جسٹ ون ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں پچیس آٹیکل اپلوڈ ہو گئی ہیں یہ دن میں چھبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس تیس اکیس اکیس بتیس تیتیس سکوپرٹ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور تیتیس آٹیکل ابھی تک ہم نے اسے گین رہے ہیں تیتیس چونتیس پہنتیس چھتیس سینتیس اٹھتیس انتالیس چالیس اٹھائیس آپ کو نظر نہیں آرہا میں ادھر سے گین رہا ہوں یہ جو میچل گرہم بیل فورٹین لگایا ہوگا ہے ابھی انتالیس چالیس اٹھالیس بیالیس تر تالیس چوالیس پنتالیس چالیس انتالیس اٹھالیس ٹھیک ہے جی ابھی تک فورٹین ڈیٹ کے چل رہے ہیں اتنی دیر ہو گئی ہے دیکھ رہے ہیں تھرٹین کبھی تک نہیں آئے تو آپ اندازہ لگائیں تھرٹین کبھی تک چل رہے ہیں سکسی سے اوپر ہو گئے ہیں ابھی تک فورٹین کیا ہوں میں آپ کو یہی چیز دکھانا چاہ رہا ہوں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی تک فورٹین کے یعنی کہ ہمیں صرف آج کے ہی آٹیکل نظر آ رہے ہیں بتانی یہ کتنی سا ہی یہ تھرٹین اب آئی ہیں مطبعہ یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے اس آٹیکل سے لے کے اوپر تک آنورڈ صرف آٹیکل یہ آٹیکل ہیں ہم یہ والا آٹیکل آپن کر لیتے ہیں یہ والا آٹیکل آپن کر لیتے ہیں یہ والا آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں یہ والا تو میرے دوست آپ دیان سے دیکھیں کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں یہ چار آرٹیکل اوپن ہو گئے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر بیک لنگ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے کلائنٹ ہے بتاتا ہوں کیسے اب دیکھیں اس کے اندر بیک لنگ لگا ہوگا آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایلیٹ موونگ لکھا ہوگا ہے یہ کلائنٹ کی ویب سائیڈ ہے ایک ٹھیک ہے جی ایلیٹ موونگ دوسرا آٹیکل آگیا جس کوپر کا ہاؤ ٹو انٹرنیٹ سپیڈ چلیں جی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں جی اس کا بھی آ جائے گا یہ دے جی پی ٹی سی ایل سپیڈ ٹیسٹ یہ لیں جی یہ دوسرا آگیا پی ٹی سی ایل سپیڈ نیٹ رائٹ دیکھ رہے ہیں جی یہ دوسرا ہمارا کلائنٹ آگیا جی تیسرا انویسٹنگ کاسٹنگ ڈیفینیشن اپلیکیشن ڈیفیٹس یہ ٹائٹل ہے جی نیچے چلتے ہیں یہ لیں جی انویسٹنگ کاسٹنگ کا ہمارے پاس پہل آئی یہ بھی ہماری کلائنٹ کی سائٹ آگیا رائٹ دیکھیں اینڈ والے پہ چلتے ہیں تیان سے دیکھئے گا چیز کو سمجھ جائے میں کیا بتانے والا ہوں چلیں جہاں تک ہو گیا یہ چائنیس سائٹ کوئی اپن ہو گیا لیسی ڈوٹ کون ڈوٹ ایچ کے یہ چائنیس سائٹ ہے جی میرا کیار ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کو آپ انگلیس لنگویج میں کنورٹ کریں گے تو انگلیس لنگویج میں ہو جائے گی دیکھ رہے ہیں لوجی اب آپ اندازہ لگائیں کتنی سائٹ ہو گئی ہیں اب جو تازہ تازہ ایک میں نے سکو پر سائٹ اوپن کی ہے اب آپ کو میں نے ہی لسٹیں جو پروائیڈ کی ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو اور جو میں نے پیڑ میں دیئی ہیں وہ آئی تنگ فورڈ ہنڈر پلس آپ اندازہ لگائیں دوست دھیان سے اگر ہم چار سو ویب سائٹ کو ڈیلی بیسیز پہ ہم چٹ کرتے ہیں تو ڈیلی بیسیز پہ آٹیکل کتنے اپلوڈ ہوتے ہیں اگر آپ مائنر سی بھی چیزیں لگائیں ایک دن کے یہ تو سکو پرس پہ تقریباً ساٹھ آٹیکل پوست ہوئے ہیں اور کتنی ساری ویب سائٹ ہیں تو کتنے سارے کلائنٹ ہوگئے اگر ڈیلی بیسیز پہ آپ سائٹیں سرچ کریں ڈیلی بیسیز پہ جو لوگ پوستنگ کروا رہے ہیں دیکھیں وہ کلائنٹ تو تازہ کلائنٹ ہوگا نا کیا خیال ہے میری بات پہ انہیں سرچ کرتے ہیں وہ کلائنٹ تازہ کلائنٹ ہوگا وہ آپ کی بات بہت اچھے سے سنے گا اگر آپ اسے ایمیل کرتے ہیں ایک بندہ ہے دو ہے ڈیلی کے آپ سو وہ بیک لنکھ نکالیں جو کلائنٹ نے لگائے ہوگا آپ ڈیلی کی سو ویب سائٹ نکالیں وہ ویب سائٹ جنہوں نے ابھی تازہ تازہ گیس پوست کروایا ہے اس کا مطبع اس کے جو ہے نا مارکٹنگ کے بندے ایڈورٹائزمنٹ کے بندے وہ جو ان کی گیس پوست کروا رہے ہیں وہ ان کے بندے جو ہے نا ایکٹیو ہیں اور وہ گیس پوست کروا رہے ہیں کسی دوسرے سے تو آپ ان کو میسید کر کے کہہ سکتے ہیں میں بھی سروسیز پروائیڈ کر رہا ہوں میرے سے بھی آپ میری بھی لیسٹ دیکھ لیں میڈا اور آپ کا کام سیم ہے میں بھی ویکلنگز پروائیڈ کرتا ہوں اگر آپ میری سروسیز میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی کی ساڑھے چار سو ویب سائٹ ہیں اگر آپ ڈیلی کی دس ویب سائٹ میں سے بھی دس ڈیفرنٹ آرٹیکل نکالتے ہیں تو اگر آپ ایک ویب سائٹ پر پچاس آرٹیکل اپلوڈ ہو رہے ہیں تو پچاس کلائنٹ وہاں پہ بیٹھیں آپ ڈیلی کی سو ای میل کریں تو سو میں سے ایک بندہ تو جواب دے گا نا ڈیلی کا مطبع آپ کا جو ہے نا کام سٹارٹ ہو جائے گا میرے ساتھ جو پچھلی بار دوست ملنے آئے تو وہ معاشرہ سے ایسے ہی کام کر رہے ہیں انہوں نے لاکھ لاکھ ڈیلی لاکھ ایک کلائنٹ سے سوہ سوہ لاکھ تقریباً انہوں نے ایک ایک کلائنٹ ہائنٹ کیا ان کے پاس یوکے کے بتا رہے ہیں آئی ٹھنگ یوکے ہی نہ بتا رہے تھے وہاں کے بھی بہت اچھے کلائنٹ ہیں وہ ان کو اچھا پی کرتے ہیں اب آپ ایسے بے شمار وہ ویب سیٹ نکالیں جو گیس پوسٹنگ کرواری ہیں جن کی ابھی ابھی گیس پوسٹنگ ہوئی ہوگی تازہ تازہ آج کا لنک لگا ہوگا یا دو تین دن پرانا لنک لگا ہوگا کہ آپ وہ لسٹ بنا لیں ان کو ایمیلز کر دیں یعنی کہ اگر وہ کسی تھرڈ مندے سے جس کو آپ بھی نہیں جانتے اس کے ساتھ گیس پوسٹ کروارا ہے تو آپ بھی اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ میں بھی آپ کو گیس پوسٹنگ کی سرسی دیتا ہوں آپ مجھے بھی ہائل کر لیں یہ ایک کلائنٹ ہنٹنگ کا طریقہ ہے جو ابھی آرٹیکل ہر سائٹ کو گزر کر لیں آپ کے لئے تو ہر سائٹ ہی کلائنٹ سائٹ ہے اب یہاں پہ میں اپنا بھی پانٹ آف یو جو انہیں شیئر کروں گا جو ویڈیو کا دیان سے دیکھ رہے ہوں گے میرے خیال ہم کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں مثال لے لی جو وہ کلائنٹ میرا ہو میرے ساتھ اس کی مہینے سے ایک بنی ہو بہت اچھی میرے ساتھ اس کی بانڈنگ ہو میں اس کے ساتھ اچھے بجٹ پہ کام کر رہا ہوں میں خود آپ کا ٹیچر اور آپ ہی میرے کیا ہیں شاگیر دین آپ ان کو ای میل کر دیتے ہیں میں اسے ساتھ وہ اچھا کام کر رہا ہے آپ ان کو ای میل کر دیتے ہیں کہ سر میں بیکلنگ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں اور کانڈلی اب مجھے بیکلنگ کا آٹر دے رہے ہیں یا چیزیں جو بھی ہیں میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ 50 ڈالر پر پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں اور آپ اسے جا کے کہتے ہیں میں آپ کو جو ہے نا 15 ڈالر 20 ڈالر میں آٹیکل بھی لکھ کے دوں گا دوں گی اور میں آپ کو 15 ڈالر میں ویب سائل پروائیڈ کرتے ہیں اب دیکھو میرے کلائنٹ کے ساتھ تو میرا سسٹم سیٹ ہے میری پوری سوچیں میرا پورا جو ہے نا انحصار اس کلائنٹ پہ ہے پتہ نہیں میں نے اس کو کیسے فائنڈ کیا کیسے دھونڈا ہے اب آپ نے اسے ایک ایمیل کر دی ایک بار اس نے جواب نہیں دیا دوسری بار ایمیل کر دی وہ پٹ گیا سمپل دی بات وہ آپ کی باتوں میں آگیا اب وہ اس نے آپ سمجھیں کہ وہ میرے سے گیا آپ کے پاس آگیا یعنی کہ آپ نے اسے ڈونڈا یا جیسے بھی آپ نے اسے ایمیل کیا ادھر سے ڈونڈ کے اس کو آپ نے ایمیل کیا اور وہ آپ کی باتوں میں آگیا مجھے اس نے چھوڑ دیا تو میرا کہالہ this is the not good thing یہ ایک ماری چیز ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ مطلب میں ان کو نکالوں پتہ نہیں میری اس کے ساتھ کتنی دیر کی بارننگ ہو اور آپ کا ایک جھٹکا وجوہ مجھے اس سے دور کر دے میں اتنی مشکل سے اس سے نون کے بڑی مشکل سے اس سے سیٹ اپ کیا ہو اور آپ اندازہ لگائے لوگ کتنے ہیں اگر آپ کسی کا رزق روک کے کسی کو گراہ کے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کسی کو بورا اگر آپ اس سے بھی لے رہے ہیں یا تو آپ ای میل میں منشن کریں آپ کسی سے تو لے رہے ہیں اسے بھی دیتے رہیں ٹھیک ہے میں بھی سروسیز پروائیڈر ہوں مجھے بھی دیکھ لیں اگر میں قابل ہوں میرے میں وہ چیز ہے تو آپ مجھے بھی ہائر کر سکتے ہیں لیکن آپ جس سے لے رہے ہو وہ بہت اچھا ہے وہ بہت بہتر ہے میرے سے وہ اچھا آپ کو بجڑ دے رہا ہوگا اگر میرے پاس بھی ہے اگر آپ میری ویب سیڈ میں انٹرسیڈ ہیں تب تو باز ہن دیکھتی لیکن ایسے نہیں کہ آپ اس کو گرا کے آپ اس کو جوانا مڑا بول کے آپ اس کو جوانا غلط بول کے یا آپ اس کو کہیں میں اچھا سروسیز پروائیڈر ہوں اور آپ ریٹ گرا دیں مطلب پورے اس کا سسٹم کو آپ ستیاناس کر دیں اور آپ وہ بیچارہ تھرٹی پر لے کے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا آپ اسے کہیں جوانا پانچ دالری دے دیں تو بس آرڈر دے دیں آپ میرے جیسے جوانا تھوڑے بیٹے ہوں تب کہ بس پیسے آمن کوئی کیل نہیں لیکن میں بھی اس کا کام خراب ہو جائے تو دنیا مخفات عمل ہے آج جو کر رہے ہیں وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہو جائے اسی طرح سوچیں اگر آپ کا وہ کلائنٹ ہو آپ نے اسے ہینٹ کیا اور آپ اسے سلسلی لگوا رہے ہیں اور آپ نے وہ سکوپرس پر پوست لگوا دی ہو اور میرے جیسے بندہ تیار بیٹھا ہو تکر یہ ایمیلیں لکھ کے جیسے آپ نے آرٹیکل پوست کروایا تو بھئی اسے چھوڑو میں آپ کو سرفیس پروائیڈ کرتا ہوں میں اچھا سرفیس پروائیڈر ہوں میرے پاس اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے وہ اگر وہ پٹ کے میری باتوں میں آ گیا تو آپ تو گئے نا آپ نے اتنی مشکل سے کلائنٹ ہند کیا ہو دیکھیں یہ مکہ پاتے ہیں ملا اگر آپ آج کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہ آپ کا کلائنٹ ہوگا اور کل کوئی آپ کی بیٹھا ہوگا تو چیزوں کو مجھے نظر رکھنا ہے کسی کے ساتھ زیادی نہیں کرنے ٹھیک ہے انسان کی جو انہا اللہ کی جو انہا رسی بڑی مضبوط ہے پکڑ ہو تو چھوٹی سی چیز پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی کام بھی کریں کوئی کلم بھی اٹھائیں تو پہلے سوچ کے پہلے دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ وہ نہ ہو میرے ایک سٹیپ سے اگلے بندے کا جوانا ستیان آس ہو جائے تو وہ ایک بیڈ امپیکٹ ہے تو آپ کے پاس ریزہ کا آکے بھی آپ کے پاس سے چلا جائے گا تو اس لیے اگر کسی کو ایمیل کرنی ہے پہلے منشن کر دو کہ وہ جو ہے زپردست پروائیڈر ہے اچھی جیز ہے اس سے بھی لیتے رہو لیکن میری سائٹیں بھی دیکھ لو مجھے بھی سن لو میں بھی ایک سرسیز پروائیڈر ہیں اگر دل کر رہا ہے انٹرسٹیڈ ہو تو پھر مان جاؤ پہلے ہی ایمیل میں پہلے ہی ٹیمپریڈ میں کہ نہیں پا جی تو اسی جیتہ لیتے رہے جائے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس اور کپیسٹی ہے میں بھی آپ کو سائٹ شیئر کرتا ہوں اس سے اگر آپ بجڈ میں لے رہے ہیں میں بھی آپ کو اسی بجڈ میں یہ تھوڑا سا کم میں دے دوں گا اسے چھوڑنا نہیں ہے جب آپ کسی کے لیے رستہ بنائیں گے کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو آپ کو اپنے لیے آسانی آنے ہونے کی ضرورت ہے نہیں آئی میرا مقصد یہاں پہ اس ٹائم رات کے بارہ بجے لیپٹوپ اور یہ سارے لائٹس لگانے کا کیمرہ کے آگے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک وہ پیغام پہنچے اگر کوئی بندہ ایسے لگا ہو ہے یار کسی کا کلائنٹ ادھر سے نکلا پتہ نہیں اس کا کتنا پورا گیروس پر ڈپینڈ کر رہا ہو فری لانسنگ پر ڈپینڈ کر رہا ہو وہ بڑی مشکل سے اس نے ہنٹ کیا ہو تو وہ تو بچارہ گیا نا وہ کہے گا یا میرے کلائنٹ کو پتہ نہیں کیا ہوا تو یہ قدرت کی تقسیم ہے اس کو بھی قدرت نے اہمی تو نہیں ہچی اس ڈیزائن کی بہت بہترین انداز میں سارا کچھ بنایا گیا یہ بھی possibilities ہے ایک یہی بھی ہے کہ میں بھی وہ میرا کلائنٹ مجھ سے آک گیا ہو یا میرے پاس ویب سیڈے ختم ہوگی اور ادھر سے آپ کی میل جانی ہو اور رزق وہ آپ کا آپ کے ویٹ میں ہو آپ بس ہلے اور اللہ وسیلہ بناے اس میں یہ بھی possibilities ہے کہ آپ کی میل جائے اور میرے ساتھ اس کی بات بگڑنے والی ہو یا بگڑ رہی ہو یا میں ہار تسلیم کر کے بیٹھا ہوں یا کلائنٹ مجھے کہا دے تب آپ کی اس صورت میں ای میل جاتی ہے ویل انڈ گوڈ ہے آپ کے پاس ایک نئے کلائنٹ آ جاتا ہے اس سے ایک نئی چیز مل جاتی ہے ورنہ پتہ نہیں کون سا ری سیلر ہو اندر اور ری سیلر ہو کلائنٹ کس کا ہو آگے کلائنٹ کس کا ہو تو بڑے سارے رولے آ جائیں گے تو آپ اسے پٹا کے بیٹھیں گے وہ پیچھے کتنے سارے رولوں یا پیچھے کتنے سارے لوگوں کا رزق بند ہو جائے تو ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے اے ناوے آپ پر پیسے ہیں اپنی مگن میں دوسروں کا خیال کرنا بھی گوڑ جائیں ٹھیک ہے کلائنٹ ہنٹ کرنا ہے لیکن کسی کا حق کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرنا ہے میرا مقصد تا گائیڈ کرنا ترکہ بزانا میں اس کو مانتا ہوں اگر آپ انٹرسیڈ ہیں تب آپ آ جائیں ٹھیک ہے تو دو گوڈ ہے گوڈ اس کی اردو ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی ٹھیک ہے تو اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میرے خیال آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لا شاہ کے لئے میں نے کبھی بولا نہیں ہے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ اس چیز سے کیا متفق کر رہے ہیں اگر زبردست بات لگی ہے تو اینڈ تک جو اگر دو ہزار لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے تو دو کے دو ہزار لوگ کومنٹس کریں بتائیں کیا واقعی صحیح بات ہے میں نے ٹھیک کی ہے اور یہ طریقہ کا ٹھیک ہے اس کو اگر اس ڈے میں لیتے ہیں تب ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھی گا پاکستان زندہ بات